اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولون دروازے مقرر کیے ہیں اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دستے نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر ہی رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اس سے دس گناہ زیادہ بڑا کر کے دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے پانچمہ دروازہ نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تمہیں دنیا کے کاموں میں علاج کر رکھ دوں گا لوگ سنتوں اور فرض نماز پر توجہ دیتے ہیں لیکن نفر نماز چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے چھٹا دروازہ حاج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حاج اور عمرہ بناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح آگ کے بٹھی سونا چاندی کی میل کو دور کر دیتی ہے ساتھوان دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوان دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلح رحمی کرنا غریبوں کے غم باتنا مشکل وقت میں کام آنا اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے نوان دروازہ اللہ تعالیٰ پر توقع ہے جو شخصی یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ تعالیٰ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا اور جو شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ تعالیٰ رزق دروازے کھولتا چلا جائے گا گہرمہ دروازہ گھر میں مسکرا کر داخل ہونا گھر میں مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو کر مسکرا کر سلام کرے گا بہرمہ دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے جو آدمی ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے وہ شخص کبھی تنگ دست نہیں ہوگا تیرما دروازہ ہر وقت باوضو رہنا جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی نہیں ہونے دیتا چودما دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے چاشت کی نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے پندرمہ دروازہ سورت الواقعہ پڑھنا ہے سورہ واقعہ پڑھنے سے رزق بڑھتا ہے سولمان دروازہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا ہے جو شخص صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی عطا کرتا ہے امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک کسانی سے پہنچ سکیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان